اگزٹ پول میں جڑے ہوئے ہیں جن سے میں بات کر رہی ہوں انیوہ آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ اگر ہم مدر پردیش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ظاہر تھی بات ہے کہ بی ایس پی ایس سماجبادی پارٹی کے بھی تین ایم ایل ایز ہیں اور اس کے ساتھ چار جو ہیں وہ انڈپینڈنٹ ایم ایل ایز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی چولے وہاں پر ہلیں حالانکہ کاملنات اپنے آپ میں بہت بڑے سٹریٹیجسٹ جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں بشرا جی پہلی بات تو ابھی اس سمیں بی جے پی بہت مطلب ان کے بیش میں خوشی کی لہر ہے ہونا بھی چاہیے اتنا بڑا چناؤ ہوا تھا اور اس کی ایگزٹ پول ان کے حق میں آیا ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے ایگزٹ پول کہیں نہ کہیں اگزاجریٹڈ ہیں پہلی بات تو اتنے بڑے بہومت سے نہیں ہی جیتے گا جو چناؤ کے ریزلٹ ہوں گے وہ کچھ اور ہوں گے اس لئے ابھی سے یہ بول دینا کہ تین تین سٹیٹس کی سرکاریں ہل جائیں گی یہ بھی تھوڑا لیکن چونکہ ڈیبیٹ بلائی گئے تو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ راجستان کی جو ابھی ستھتی ہے یا مدھر پردیش کی یا کرناٹکہ کا اگر آپ اسیمبلی الیکشن کے سمیں بھی دیکھئے تو کس طرح سے اس میں جو کلین سویپ نہیں کیا ہے کسی بھی پارٹی نے اور بی جے پی نے کرناٹکہ میں جو کی مدھر ساؤت میں ایک بڑا ڈینٹ پہلی بار کیا تھا تو وہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح کے بیانے بازی آئی تھی کہ میں نے مجبوری میں وش پیا ہے جو کمارا سوامی نے بولا تھا وہاں پہ اس سمیں اور انہوں نے بولا تھا کہ کانگریس کے جو چھوٹے نیتا ہیں وہ تھوڑا اپنے ویہوار کو ٹھیک رکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو کیلکولیشنز تھے گڑ بندھن کے وہ بہت سوٹ نہیں کر رہا ہے آج کے راجنیتی پریدرش میں اور مدھر پردیش میں بھی ایسا ہے کہ سرکاروں پر تھوڑا سا پر بھاو پڑ سکتا ہے کیونکہ بی جے پی اچھا پردشن کر رہی ہے وہاں پر بھی تو مدھر پردیش چکی رہا بھی ہے ایک گڑ رہا ہے پندرہ سال سرکار رہی ہے اور بہت صرف نیتا کے روپ میں ہی نہیں دیکھایا تھا شیوراج سنگھ چوہان کو مطلب ایک رشتدار کے روپ میں اور بہت رسپیکٹ بھی ہے ان کی تو ایسے میں مجھے ایسا لگتا ہے لیکن بہت زیادہ ان کے پر چارجز بھی لگے خاص طور پر ویمن سیکیورٹی کو لے کر لے کے لگے اور اگرے کسانوں کے مدے بھی اٹھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکاریں بدل جائیں گی ایسا بھی چناؤ کے نتیجوں سے پہلے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ نتیجے جتنے دکھ رہے ہیں اتنے سچائی میں نہیں ہونے والے گلری جی اپنی بات دیکھیں یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جتنی کم سیٹے بی جے پی کو دکھا رہے ہیں تو کیا پانچسو تیتالیس لیں گے گلری جی پانچسو تیتالیس پہ تو الیکشن ہی ہوا ہے بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی خود کے دم پر مینیمم تین سو کے آس پاس دو چاس سیٹے ادھو دن ہو سکتی ہیں لیکن تین سو کا اٹھو چھوے گی آپ نے اور پارٹی نے یہ نیریکٹیو تیع کیا ہے کہ تین سو پار ہی بولنا ہے نہیں جنتہ نے تیع کیا ہے چونکہ ہم نے انڈر کرنڈ سڑک پہ دیکھا ہے انڈر کرنڈ کتنا خطرنک انڈر کرنڈ تھا آپ خود آپ اس ٹوڈیو سے نکل کے دیکھتے ہیں آپ تو کسی سے بھی پوچھیں کس کو ورد ہوگے تو وہ یہ نہیں بولتا ہے کس کو دوں گا اس کو دوں گا candidate کا نام نہیں بولتا وہ بولتا ہے موڈی کو دیں گے تو یہ ہوتا ہے انڈر کرنڈ نہیں گلریز اگر آپ کی میں اس بات کو مانوں بھی تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہے کہ آپ جو ایم پی ہے آپ کے ایریا کا آپ کے آپ کے اس حلقے کا آپ اسے اکاؤنٹبل نہیں ٹھہرہ رہے ہیں آپ چیک ان بیلنس وہاں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن صرف ایک انسان کے اوپر موڈی جی کے اوپر آپ ووٹ لے کر آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ اپنے ہی ایم پیز کی ناکامی کو اس طرح سے دکھا رہے ہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط کا ویدھائیوٹوں کا وشہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر پورا گریپ ہوتی ہے سنگٹھن کی سنگٹھن کی درشتی کیندرت ہوتی ہے اور سنگٹھن وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کی ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہے اور نہیں کرتے ہیں تو ان کو ٹکٹ بھی کٹ دیا جاتے ہیں اس لیے ہمارے ویدھائیوٹ سانسط جانتے ہیں کہ کام نہیں کریں گے تو نہیں چل پائیں گے لیکن آپ نے جہاں تک کہا کہ ایک وقتی کی تو بھارت کو پہلی بار کوئی انتراشتری اس طرح کا کوئی نیتا ملا ہے تو ایک جوش ہے گلریز بھائی سے سوال ہے میرا گلریز بھائی سوال ہے نو ڈاؤٹ ایک بات تو ہے کہ پانچ سو بیالی سیٹ پر جو چناؤ ہوئی ہے اس پر سب سے بڑا کوئی چہرہ تھا بی جے پی کے طرف سے نیان موڈی اور بی جے پی کو جو ووٹ بھی ملا ہے دیو ٹو نیان موڈی اور دوسرا راشت بات لیکن گلریز بھائی کیا کاران تھا کہ سو سے سو سو ایم پی ایک ایٹکٹ کاٹنے پڑے جب سرکار اتنی اچھی ڈھنگ سے کام کر رہے تھے نہ صرف ایم پی بلکہ ایٹ منسٹرز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے ایک سو 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 ایم پی ایٹکٹ کاٹنا پڑا تو کہیں نہیں کہیں آپ کے جو ایم پی ہیں گراؤن لیول پر پر فارم نہیں کر پا رہے تھے اس کا جواب میں بھی دے سکتی ہوں اس کا جواب گلریز جی کو دینے کی ضرورت نہیں دیکھیں جب موڈی جی آج پردھان منتری ہے ٹھیک ہے یہ پکش تھا ستہ پکش میں تھے ویپکش میں کون تھا ویپکش میں ایک بڑا گڑ بندن ہے اور ان کو ابھی تک نہیں سنشت ہو پایا ہے کہ دیش کا پردھان منتری کون ہوگا آج کی جنتا اتنی جاگ رکھ تو ہے کم سے کم کہ وہ اپنا پردھان منتری چننے جاری جب آپ نے پردھان منتری کا چہرہ سامنے نہیں رکھا تو جنتا کس بیسز پر گڑ بندن پر ووٹ کرے گی آپ کہتے ہیں کہ موڈی کو اگر ووٹ آیا تو وہ غلط دیموکریسی میں بھی مانتی ہوں کہ دیش کو آگے دس سال یہ دیش کیسا چلے گا اس بیسز پر ووٹ کرنا چاہیے لیکن مجبوط پردھان منتری ہو یہ بھی تو ضروری ہاں سباز اپنی بات رکھئے ہم لوگ دیموکریسی میں رہتے ہیں اور سانسد جو ہے چونے سانسد ہی پردھان منتری چونیں گے پردھان منتری اوپر سے تھوپا نہیں جاتا ہے پردھان منتری تیار دیے جاتے ہیں پہلے ہی سب کچھ تیار کر دیا جاتا ہے تو پھر چوناؤ کس کے لیے اور اگر ایک آدمی کے چہہے پر چوناؤ دینا ہے تو باقی سانسد پپٹ ہے کیا ان کا کوئی آسکت ہو یا وزود نہیں ہے ایسا کبھی ہوتا ہے راج نیتی میں سباز جی مجھے سباز مجھے بتائیے تو کیا راجی گاندی اندرا گاندی ان کے نام پر کبھی کبھی کانگریس نے چناؤ نہیں لڑا کبھی چناؤ نہیں لڑا لیکن ان کو پردھان منتری پروجیکٹ کر کے کبھی نہیں لڑا ہے اندرا گاندی تھی راجی گاندی تھے ان کو پردھان منتری پت کا جیتنے سباز سباز جی لیکن ایک بات سچائی تو ہے آپ کے پاس موڈی جیسا میتا نہیں ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ موڈی سرکار نے کام نہیں کیا تو کیوں راہول گاندی جو ہیں جنتہ کے من میں سپیس کیوں نہیں بنا پائے آپ کو پانچ سال آپ سمجھ دیا گیا پانچ ہمیشہ نہرو اور اندرہ گاندی اور راجی گاندی کو اپنی میٹنگ میں اپنے باشنوں میں نہیں یاد کرتے وہ اپنے کام گناتے انہوں نے یہ بولاؤ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے ہماری یہ پانچ سال سب تو پھر منموہن سنگ جی کے نام پہ چنو لڑنا چیدہ کانگریس کو دس سال منموہن سنگ جی اس دیش کے پردان منتری تھے اس پہ کیا بولے آپ کون سی ڈیموکریسی کی آپ بات کرے راہول گاندی امیٹی میں نہیں جاتے ہیں جس دن مددان کرنا تھا تیس آدم نے مددان کر دیگو جی سنگ آپ پہ پریباش کر دیتے ہیں بتائیے دیگو جی سنگ کیوں نہیں ڈالا سب سب جی دور بیٹھ ہوئے بیجی کانگریس دور بیٹھ ہوئی ہے کوریج کرا رہتے یہ گلت رویہ ہے ہر چنال کے بعد ایسا ہی کرتے ہیں ٹھیک بلیجی بلیجی بات رکھی دیکھ میرے بھائی نے جہاں تک کہا کیا یہ لوگ تانترک ہے موڈی جی کے نام پر ووٹ مانگ ہوں کہ ہر پارٹی ویپ جاری کرتی ہے لوگ صبح میں بھی اور راج صبح میں بھی جو ویپ کا انوصر نہیں کرتا ہے لوگ صبح کہتی تھی کہتے ہیں کہ اندرا ہٹاو میں کہتی ہوں گریبی ہٹاو جب ان کا چناؤ کوئی نارا تھا تب اس کا ارث کیا تھا چاہ اندرا گاندھی پرائی منسٹر ریل کینڈی نہیں تھی پھر آپ موڈی جی کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنی ہار کا ٹھیک رہ آپ نے پریانک گاندھی وائڈ را کو بڑے باجے کے ساتھ لانچ کیا اور پھر بھی اتر پر پر بنایا لیکن آپ مجھے جتنے جلے ہیں پھر بھی اتر پر پھر گلے جی کہ آپ اتر پول سے زیادہ ہی تو آپ اتر پول نہیں اور excited تو نہیں ہو رہے ہیں یہ صرف اتر پول ہے بہت 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 ثابت ہوئے ہیں تو ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے 23 تار کو پورا جیشن منائی گا اتر پول اور دونوں پولیٹکل پارٹی کا جانادھار رہا ہے بیجئے پی نہیں رہی بیجئے پی نورت کرنات 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 جس پر دیوے گوڑھا صاحب ہوئے ڈکے سیب کمار ہوئے ان لوگ کے مل جانے کے بہت بھی بھوکا لگا سمودہ ہے اور دونوں جو بڑے نیتہ ہے دیو گوڑھا صاحب ہو یا ڈکے سیب کمار ہو اس کے بابجود بھی جو اگیت پول بتا رہا ہے اور آپ پر فورم نہیں کر پاتے ہیں خاص کا ساؤز کرنات میں تو کہیں نہیں کہیں کیا آپ سرکار ہے ایک سال کی سرکار ہے صحیح سے پر فورم نہیں کر مجھے بھی رکھ لے ندیم کو سر ایسا ہے ہم جنتا بھاو پورا دیان ہے اور ہم پر فورم کر پائیں گے یا نو کر پار رہے گا جلدی میں کیوں ہے جہاں سمیدان کی ضرورت ہے کسی دو پار چلے سبھا جی آپ میرا سوال لے لیجے سبھا آپ کیا امید ہے تیس سارک کو آپ کیا امید لگائے بیٹھے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہ راہل گاندھی سامنے آئے ہیں نہ پرینکر گاندھی نے کوئی بات رکھی ہے آپ کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ اگر مورال ڈاؤن ہو رہا ہے کم سے کم اس راہل گاندھی یہ بتائی مجھے اور پرینکر گاندھی نے وہ ہمیشہ آ رہی اور انہوں نے کہا ہے سب کو کی اگزیٹ پول اگرہ کٹی 23 تاریخ تک حوصلہ رکھئے اور چناؤ کے نتیجی کا انتجار کریے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ کوئی نیتا نہیں آرہا ہے جنتا نے اپنا مت ایک بیٹی میں بند کر دے رہی اور ہمیں اس کا سممان کرنا چاہیے اور 23 تاریخ انتجار کرنا چاہیے اگر اگر اگزیٹ پول پر ہی ہم کو فیصلہ لینا ہے تو چناؤ کی گنتی کیوں جی لیکن یہ تو مانا جاتا ہے سبح جی غلط اور صحیح ہو سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں صحیح اور غلط آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پورا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرح سے وہ ترین بتاتے ہیں ملکہ کہ کس طرف کس سنت جا ایک بات سبازی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے کانگریس نے نیگیٹی پرچار کیا چوکیدار چور ہے پردان منتری آپ کسی وقت کا گروت کر سکتے ہیں لیکن سمیدان پر جو پردان منتری تھی ان کو کہنا چوکیدار چور ہے دوسرا کنگی گاندھی کا لیٹ انٹری ہو نیا یوزنہ بہت لیٹ لے پر نہیں پہنچ آئے تو نیگیٹی پرچار چلی چیزیں ہمیں تیس تاریخ کے لیے بچا کے رکھنی چاہیے جب ہم کھل کر ہم بات یہ کہہ پائیں گے پورے اعتماد اور کونفیڈنس کے ساتھ ہم اس بات کو مدبردیش کی بات کریں وہاں تو ایسا کوئی بات نہیں ہوا سرکار بن چکی ہیں لیکن وہاں پر سرکار تھوڑی سی ڈگمگائی ہوئی لگ رہی ہیں اور لگے رہا ہے کہ بی جے پی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے پورے طریقے سے کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو جائے کہ ایک بار پھر سے وہ اقتدار میں آ جائے اور خاص طور پر کرناٹک کی اگر ہم بات کریں تو لگاتار وہاں پر اس طرح کی کموں بیش اسی طرح کی سیچویشن بنتی بگڑتی رہی ہے تمام ایمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر خاص طور پر ہم کرناٹکہ کی بات کرتے ہیں جب سے وہاں پر حکومت بنی ہے پہلی بات تو کیسے بنی یہ بھی سب کے سامنے ہیں کس طرح سے یدرپا فلوٹ فیل کر گئے اس کے بعد ہم نے دوسرا ڈراما دیکھا جی ڈی ڈی کانگریس کا ہم نے دیکھا اور اس کے بعد لگاتار ہم نے کئی بار یہ دیکھا کبھی ان کے رہے گی اور جب پاور کی سینٹر وہاں پر کئی نظر آئیں گے اس طرح کی situation کناطک میں بنی رہے گی بھی کمزور ہوتا ہے تو اس میں کی ہوتا سکتہ پریورتن کی سکوپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب بھی جیسے ہم آکھلن کر رہے ہیں کہ بی جی پی بہت میجوریٹی میں آج آتی ہے کیندر میں تو کہیں نہ کہیں مدر پردیش راجست اور آپ کناطک یہ کمزور ہو سکتا یہ ہوتا ہے جب آپ پورن بہومت سے سرکار نہیں بناتے مجھے لگتا یہی politics ہے جو سینٹر میں بھی ریفлект کرتی ہے کہ لوگ موڈی کہہ رہے موڈی کو بور دیں کیونکو لگ رہا ہے مجبور چہرہ ہمارے پاس نشط چہرہ ہے اگر بات کر رہے ہیں جس میں بمپر بات بیچار رہے ہیں اس میں بھی کئی پر بھی میکسیمم جو اگزیٹ پول سر اس میں کئی کلر مجورٹی بیجی پی کوئی نہیں ہے وہاں پر بھی ڈی کی کی حکومت ہی بن رہی ہے تو ایسے میں اگر آپ مجبور سرکار کی بات کرتے ہیں اور اگر وہاں پر پارٹیز آ کر ان کو بھی سمرتن دیتی ہیں تو وہاں پر مجبور سرکار جس کو بیجی پی لگاتار کہتی آئی تو ہوئی تو بھی بیجی پی سرکار کہی جا رہی ہے بیہار میں دیکھیں کتنا گڑ بندن کیا ہے وہی کانگریس ہے دلی تک میں گڑ بندن نہیں کر پائی اگر بیجی پی جیتے سیٹر آئی 2014 میں اس سے زیادہ سیٹر انہوں نے نکش کمار کو اس بات دی ہے جہاں تک سیمت نہیں وہاں پر کانگریس پارٹی کے بل پر کوئی بھی مکھے منتری بنے یا کوئی پرائی منیسٹر بنے تو وہ ٹک نہیں پاتا ہے کانگریس پارٹی کے لوگوں کی آدھ ہے اس کی تانگ کھینچ تے ہیں اس کو بیرانے کے کوشش کرتے ہیں کانگریس نے 2004 2009 2009 2014 دس ساتھ چلائی تھی جو جب زیادہ سیٹر کانگریس کی نہیں آتی بہت سب پرائی منیسٹ یا چیف منیسٹ بنے سہید مورچہ سرکار کانگریس نے کئی بار کی لات ہے کانگریس کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے کانگریس کے ایٹی ایم کی طرح پراند کو پردیش کو اپیوپ کرتی ہے وہ اس میں جو کیا ہوتا خص نی کی سب سی جائے بل جائش رہتی ہے جو پردیش بیٹھا بہت دوسری پارٹی کا بکتی تو وہ خود آزیز آجاتا ہے مدی پردیش کی بات کرتے ہے تو مدی پردیش میں ہم بول رہے کہ جب سے ان کی سرکار بنی ہے بچ کے kidnapping بچے 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 اور دونوں میں ہی آپ کی حکومت ہے آپ بھی آواز تو مت رکھیں اتر پردیش میں یوگی سرکار کیونکہ دو سال پہلے آئی ہے یا تو اتر پردیش میں دو سال پہلے آئی ہے دوسری چیز جہاں تک آپ بیہر کا بول رہے ہیں بیہر میں کس پرکار کا جنگل راج تھا جس کو ہم نے ٹھیک کیا اور آپ ان دنوں کو یاد سرے جنگل راج کی سرکار تھی تو کرائیم کتنا بڑھ دیا تھا بار بار آپ یہ لو ہم دنگیدی سرکار کی بڑھائی کر رہے ہیں اچھی سرکار ہے آپ خود بول رہے ہیں جنگل راج ریٹرز جنگل راج ریٹرز دیکھیں بولے جی آپ اپنی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنی بات میں آپ ہستے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنی بات کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بلکل جب آپ مدبردیش کی بات کرتے ہیں تو آپ یوپی بیہر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر گھنڈا گردی یہاں پر کنیپ ہوتی تھی آپ ہی کی حکومت ہے وہاں پر تو بیہر میں تو کرید پر 10, 15 میں ہے اپنے ان لوگیزہ سرکار ہیں بیہار میں اچھی سکاہ چل رہی ہے جنگل راج ریٹرن کبھی یہ ایڈگ نہیں آتی لیکن تھوڑے سے وقفے کے لیے بھی جو آرڈیٹک کے ساتھ جیڈیو کی سرکاہ بنی تھی ہر میڈیا اور ہاؤس ملکتہ کی جنگل راج ریٹرن کوالیشن پارٹنا کو مانتے ہیں جیمیوار کے آپ جیڈیو کو مانتے ہیں کوالیشن پارٹنا کو جیمیوار ریٹرن جیڈیو نے بہت کچھ کیا ہے چنسر سب بیہار کی گت اتنی خراب تھی کہ اس کو بہت سدھار کیا ہے اور اتنا مشکل تھا وہ کام جو نیتیش کمار جی نے کر کے دکھایا ہے جی جی بلکل ابھی نیتیش کمار جو ہیں بہت آپ کے آنکھ کے پیارے ہیں ظاہر سے بات ہے ظاہر سے بات ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی ابھی آپ کے ساتھ موجود ہے جب سے جیڈیو بی جی پی سرکار بیہار میں آئی ہے لون آرڈر بہت اچھی ہوئی ہے کیا بات کر رہے ہیں رشی جی رشی جی میں کتنے آپ کو لڑکیوں کے آپ کو ویڈیو دکھا ہوں جہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے وہ ٹیچن اور کالج پڑھنے کے لئے جاری ہیں لون آرڈر میں بیہار اتنی بڑی راج ہے چھٹو گھٹنے ہوتا ہے 1990s میں ہرہ تب بیہار بہت زیادہ پریبارتن آیا ہے چاہے وہ انفرسٹرکچر ہو چاہے سیوریٹی ہو لون آرڈر بہت بہتر ہوا ہے آگے آنے والا وقت ہی اب اس تمام چیزوں کو تیہ کرے گا اور اب تیز تاریخ کا انتظار سب کو ہے اور تیز تاریخ کو ہم ایک بار پھر سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور شاید زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ہو سکتا ہے گلریز جی بولتے ہوئے نظر آئے اور ہو سکتا ہے کچھ اور زیادہ کانفیڈنس سے ہو سکتا ہے کہ سبحج جی بھی بولتے ہوئے نظر آئے تمام چیزوں کو تیز تاریخ کا انتظار بے سبری سے تمام پوری عوام کو ہے اندوستان کو ہے بہت دوست شکریہ آپ تمام اہمانوں کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے اس بات چیت میں شرکت کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہے